موسیقی پنجاب کی گرداسپور سیٹ سے چناب لڑ رہے کانگریس کے امید وقت تنیل جاکھڑ دوسری بار لوگ سبا میں پرویش کرنے کے لیے سنگرش کر رہے ہیں تنیل جاکھڑ لوگ سبا میں پہنچنے والے جاکھڑ پروار کے دوسرے سدسے ہیں لوگ سبا کا جہاں ان کا چوتھا چناب ہے ان کے پتا ڈاکٹر بلنام جاکھڑ ابور کے ایک چھوٹے سے گاں پچکوشی میں جنم لے کر مدیہ پردیش کے راوج بھون تک پہنچنے میں سفل رہے تھے ڈاکٹر بلنام جاکھڑ نے انیس سو اسی میں لوگ سبا کا پہلا چناب فیروش پور سے جیتا تھا انیس سو چراسی میں ڈاکٹر بلنام جاکھڑ نے اپنا دوسرا چناب راجستان کے سیکر لوگ سبا سیٹ سے جیتا تھا دونوں بار ڈاکٹر جاکھڑ کو لوگ سبا کا ادھاکس چنا گیا تھا انیس سو انانمی میں گیر کانگریسی راجنیتی کے پرودہ چودری دیوی لال نے ڈاکٹر بلنام جاکھڑ کے سامنے چناب لڑنے کی چنوتی رکھی چودری دیوی لال نے فیروش پور روتک اور سیکر سے نامنکن پتر داخل کر کے ڈاکٹر بلنام جاکھڑ کو للکارا ڈاکٹر جاکھڑ نے سیکر سے سناب لڑا خوچودری دیوی لال سے ہار گئے انیس سو اکانمی میں ڈاکٹر بلنام جاکھڑ ایک پر پھر سیکر سے چناب جیت کر پی بی نرسیمہ راو کی سرکار میں کرش منطری بنے حوالہ ڈیری میں نام آنے کی قرارن انیس سو چھانمی میں کانگریس نے ڈاکٹر بلنام جاکھڑ کو ٹکٹ نہیں دیا سنیل جاکھڑ کو فیروزپور سے کانگریس کا ٹکٹ ملا لیکن وہ چناب ہار گئے انیس سو اٹھانمی میں کانگریس نے بیکنے سے ڈاکٹر بلنام جاکھڑ کو امیدوار بنایا بیکنے سے ڈاکٹر جاکھڑ نے بھاری متوں سے جیت حاصل کی دو جار چار میں کانگریس نے چروع سے ڈاکٹر بلنام جاکھڑ کو ٹکٹ دیا لیکن وہ بھاج اپا کے رام سنگھ کسمہ سے چناب ہار گئے یہ ڈاکٹر جاکھڑ کا لوگ سبا کا انتیم چناب تھا جولائی دو جار چار میں ان کو مدہ پردیش کا گورنر نکٹ کیا گیا ڈاکٹر بلنام جاکھڑ نے لہور سے سنسکت میں ڈگری حاصل کی تھی ان کو انگریجی ہندی سنسکت اور اردو کا اچھا گیان تھا لگاتر دو بر لوگ سبا کا سپیکر چنے جانے والے ڈاکٹر جاکھڑ اکیلے نیتا تھے بطور سپیکر ڈاکٹر بلنام جاکھڑ نے لوگ سبا میں کئی نئی پرمپرائیں اور ویوستائیں شروع کی کانگریس میں ان کی پیچان بڑے کسان اور جاٹ نیتا کے روپ میں ہوتی تھی کسانوں کے ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لیے ڈاکٹر جاکھڑ نے بھارتی اکریشک سماج نام سے سنگھٹن بھی استعبت کیا مدیہ پردیش کے راج بھون میں رہتے ہوئی ان کا دل ابور اور پنچکوسی کے لیے دھڑکتا تھا ڈاکٹر بلنام جاکھڑ نے ابور کو کیلی فورنیا بنانے کا سپنا دیکھا تھا آج ابور کو پنجاب کی فلوکی ٹوکری کے نام سے جانا جاتا ہے جاکھڑ پروار کے کئی صدر سے چناوی راجنیتی میں سکریہ رہے لیکن لوگ سبا میں ان کی وراثت سنبھالنے کا موقع ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سنیل جاکھڑ کو ملا 1996 میں سنیل جاکھڑ نے فروزپور سے لوگ سبا کا پہلا چناو لڑا اس سمیں سنیل جاکھڑ سکریہ رہنیتی میں نہیں تھے 2002 میں سنیل جاکھڑ کا سکریہ رہنیتی میں پرویش ہوا سنیل جاکھڑ 2002 سے 2002 تک ویدھان سبا کے لگتار تین چناو جیتے اس دران ان کو کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار میں مکہ سنشتیہ سچیف اور بعد میں ویدھان سبا میں ویپاش کے نیتہ کے روح میں کام کرنے کا موقع بھی ملا 2014 میں سنیل جاکھڑ نے فروزپور سے لوگ سبا کا دوسرا چناو لڑا اور اکالی دل کے سیر سنگھ گوبایا سے ہار گئے 2017 کے ویدھان سبا چناو میں سنیل جاکھڑ کو ابوہر سیٹ سے بھاجپا کے عرون نارنگ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا 2017 میں بھاجپا کے سانسس بنوت کھنہ کے نیدھن سے کھالی ہوئی گردازپور کی سیٹ پر کانگریس نے سنیل جاکھڑ کو میدان میں اتارا چناو میں سنیل جاکھڑ نے بھاجپا کے سورن سلاریا کو بڑے انتر سے ہرایا تھا عام چناو میں کانگریس نے ایک بھر پھر سنیل جاکھڑ کو گردازپور سے اپنا امیدوار بنایا ہے بھاجپا ابھی تک گردازپور سے اپنے امیدوار کا فیصلہ نہیں کر سکی ہے دیش بھر میں چل رہی راشواد اور مودی لہر کے بیچ کانگریس کو پنجاب سے بڑی امید ہے گردازپور سریٹ کے نتیجے جاکھڑ پروار کے راجنیتی قد اور بھویسے کا بھی فیصلہ کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا واد